اچھا مجودہ حکومت نے یہ جو یعنی کل نیوز میں آ رہا تھا کہ تجارت بحال کر دیا ہے واپس انڈیا کے ساتھ اور دوسرا انہوں نے کمرو زمان میں کہہ رہا کہ اس پیشن اس مقصد کے لیے یعنی وہ ٹاس دیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات اور تعلقات کی بحالی کے لیے اقدامات کیے جائیں تو جب سے وہ کشمیر والا سلسلہ ہوا تھا تین سو ستر والا وہ جو انہوں نے کیا تھا یعنی ریاست کا انہوں نے ختم کر دیا تھا درجہ انہوں نے اسے انڈیا میں زمان کر دیا تھا تو اس وقت سے ریاست پاکستان کا یہ موقف تھا کہ جب تک واپس نہیں ہوتا ہم نہ ان کے ساتھ تجارت رکھیں گے اور نہ ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کے مذاکرات کریں گے جب تک وہ اس چیز کو واپس نہیں لیتے اور اسے ازاد ایسی اپنے یعنی ریاست اسے دوبارہ نہیں قرار دیا جاتا تو اب بھی اس حکومت کو آئے یعنی دس دن ہی نہیں ہوئے تو انہوں نے یہ سب کچھ یعنی وہ معاملات اسی طرح دوبارہ شروع کر دی ہے یعنی ایک طرح کا تسلیم گا لیا ہے کشمیر کو زم کو زمانے کو تو اس کے متعلق کیا ہے یعنی راہی آرکی سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو ہم تنقید کرتے ہیں وہ اس لیے ہوتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے اللہ نے بڑے کام لی ہیں ان کے ذریعے پاکستان ورلڈ کپ جیتا پاکستان کو دنیا میں عزت ملی اور وہ کرپٹ نہیں ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ اپنا پیسہ مال و دولت بنائے ان کو اس چیز کی کوئی حوص نہیں ہے تو اس کے باوجود جب وہ غلطیاں کرتے ہیں اپنی سیلف پروموشن کرتے ہیں اور ملک و قوم کا سوچنے کے بجائے اپنے اقتدار کو طول دینے کی کوشش کرتے ہیں تو اس پہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے پھر ہم ان کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں جو ان کے غلط پولیسیز ہیں ان کے پر بات بھی کرتے ہیں اور جو ان سے غلطیاں ہو رہی ہیں یا میں کہوں گا کچھ کیسز میں انہوں نے جان بوجھ کے بلینڈر کیے ان کو پھر ڈسکس کرنا اور ان کو اس کی اوپر تنقید کرنا وہ بڑا ضروری ہو جاتا ہے جہاں تک یہ باقی لوگ ہیں فرنکلی سپیکنگ ہمیں تو ان سے کوئی ایکسپیکٹیشن ہی نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ایمپائرز بنائی ہیں حکومتوں میں ہوتے ہوئے یہ وہ لوگ ہیں جو ڈینیسٹک پولیٹکس کرتے ہیں باپ کے بعد اولاد اولاد کے بعد اولاد اس کا چچا اس کا بھائی اس کی بیٹی اس کی بہن یہی ان کی پولیٹکس ہے اور انہوں نے ان کا ہمیشہ سے وطیرہ یہی رائے کہ آتے ساتھ بجلی بند کر دو آتے ساتھ چینی شارٹ کر دو آتے ساتھ ملک کے اندر ایک ایسی شارٹ کمنگ کی سیچویشن کر دو کہ لوگوں کو لگے کہ ملک کے حالات پچھلی حکومت نے بہت زیادہ خراب کی ہے اور اس کے بعد جب حکومت ختم ہونے والی ہو تو پورا لاہور کھو دو کہ ہم نے یہاں پہ انڈر پاسز بنا دی ہیں فلائور بنا دی ہے ہم نے یہاں پہ میٹرو بنا دی ہے اور اورنج لائن بنا دی ہے نئی روڈز بن گئی ہیں گلیاں پکی ہو گئی ہیں آخری چھے مہینے میں اپنی حکومت کے اندر کام کروا دو تاکہ لوگوں کو آخری وقت ہی یاد رہتا ہے انہوں نے کبھی بھی پاکستان کا نہیں سوچا انہوں نے کبھی بھی عوام کا نہیں سوچا انہوں نے کبھی بھی پاکستان کو آگے لے جانے کا نہیں سوچا یہ تو اپنی صداگر ہیں پاکستان کی عزت کے یہ صداگر ہیں ہماری غیرت کے اور ان لوگوں نے ہمیشہ سے پاکستان کو بیچا ہی ہے پاکستان کی ڈیل ہی کی ہے ان سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے اور کشمیر کا سودہ انہوں نے بے شک اگر انہوں نے یہ ٹریڈ سٹارٹ کر دی ہے دوبارہ انڈیا کے ساتھ تو یہ کشمیر کا سودہ ہے جس کی جتنی مضمت ہو سکے کم ہے اور سپیسیفک ایشیوز کے اوپر بھی احتجاج ہونا چاہیے اور حکومت کو فورس کرنا چاہیے عوام کو فورس کرنا چاہیے حکومت کو کہ یہ واپس لیں اپنے اس طرح کے اقدامات اور انہی کی حکومت میں پاکستان کا ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ اسرائیل بھی پہنچ جاتا ہے اس کے ٹھیک ہے میں مانتا ہوں اس کی وضاعتیں آ رہی ہیں کہ وہ پاکستانی امریکنز ہیں تو وہ امریکہ سے وہاں پر گئے ہیں تو اس کے اندر وہ کیا نام ہے اس کا وہ قریشی جنرلیس جو ہے وہ پیٹی وی کا وہ بھی موجود ہے وہ پیٹی وی کا سرونگ امپلائی ہے تو اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اس نے جو پریڈ ہے اس کی انگلیش میں جو کمنٹری ہے وہ بھی اس چخص نے کی تھی تو فوراں سے پاکستان کو چاہیے کہ وہ پاکستان کی گورنمنٹ کو سٹیٹ کو چاہیے کہ اس چیز کو کلائریفائی کریں کہ یا تو آپ لوگوں نے بہانے سے اس کو بھیجائے کہ وہ جی امریکن ڈیلیگیشن کے ساتھ گیا ہے پتہ نہیں ہے اس کے پاس ڈول نیشنلٹی ہوگی ایدروائز تو پاکستان کے پاسپورٹ سے تو وہ اسرائیل جائے نہیں سکتا تو اگر آپ کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہ اس اپنا جو ڈول نیشنلٹی ہے امریکن سٹیزن کے اگر ہے تو اور امریکن ڈیلیگیشن کے ساتھ گیا ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اس کو فوراں سے ڈیسمس کیا جائے پی ٹی وی سے اور آئی ایس پی آر کلائریفائی کرے کہ یہ جو اس نے کمنٹری کی تھی اس سے خود کو ڈس آسوسیائٹ کریں اور آئندہ کے بعد آئندہ سے یہ کہیں پر بھی نظر نہیں آنا چاہیے سو پاکستان کی سٹیٹ کو چاہیے کہ فوراں سے خود کو ڈس آسوسیائٹ کریں اس بندے سے اس ڈیلیگیشن سے اور اپنی پوزیشن کلیر کریں ورنہ یہ سمجھا جائے گا کہ یہ پاکستان نے ایک پروکسی کے تھرو اسرائیل کو اپروچ کرنے کی کوشش کی ہے جیسے باقی دنیا کے ممالک اسرائیل کے ساتھ تعلقات ٹھیک کر رہے ہیں پاکستان بھی کوشش کر رہے ہیں پاکستان کی سٹیٹ کو سمجھ دینا چاہیے کہ کشمیر کے اوپر کوئی سودہ برداشت نہیں ہوگا کشمیر ہمارا ٹوٹ آنگ ہے کشمیر پاکستان کا حصہ ہے جس کے اوپر بھارت نے زبردستی قبضہ کیا ہوا ہے ہماری گردن بھارت کے موں میں ہے اس نے اپنے پنجم میں دبوچی ہوئی ہے اور اس کے اوپر ہم کوئی سودہ نہیں کر سکتے سیکنڈلی پاکستان اس وقت دنیا میں صرف دو سٹیٹس ہیں جو مذہب کے وجہ سے بنی ہیں ایک پاکستان اور ایک اسرائیل ایک بنیا ہے اسلام اور لا الہ الا اللہ کے نام پہ اور دوسرا اسرائیل جو کفر اور ظلم اور جبریت کی وجہ سے بنا ہے پاکستان کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا پاکستان ہمیشہ سے اسرائیل کا دشمن رہے گا جب تک فلسطین آزاد نہیں ہو جاتا جب تک مسجد اقصہ میں مسلمانوں کی آوازیں مسلمانوں کی نمازیں وہاں پر قائم نہیں ہوتی اور اسرائیلی واپس اپنے بنکرز میں نہیں چلے جاتے اور واپس اپنی پوری کی پوری لینڈ چھوڑ نہیں دیتے فلسطین کی تب تک ہم چین سے نہیں بیٹھ سکتے پاکستان کی سٹیٹ کو سمجھ لینا